ہمارے بیت گپال کے یو آ بزرگ بچے مسلسل پروٹیسٹ میں سامل ہو رہے ہیں ہمارے بیت گپال پر پنچائت کے سرپنچ ہیں میں اسے بات کرنے کی کوشش کروں گا کیا سجا کب تک اس طرح کی پروٹیسٹ جاری رہے گا کب تک سرکار کے خلاف پر رہا سجا جب تک سرکار یہ قانون کو واپس نہیں ہوتا ہے ایک شیر کی آپ وضاحت کریں کہاں تک یہ شیر صحیح ہے نہ ہندوستان تیرا ہے نہ ہندوستان میرا ہے یہ ہندوستان سکھا ہے اگر یہ بات نہ سمجھے گئے یہ ہندوستان سکھا ہے کہاں تک اس شیر کے ساتھ آپ اتفاق کریں یہ دن مستفاق ہے کہ ہندوستان سکھتا ہے اس وقت تک آپ کا پتہ سرکار واپس نہیں ہوتا دیکھ سکتے آپ یہ ہمارے بیت بھوپالپور پانچائت کے سرپائیں تھے ہمارے بزرگ ہمارے جوان بچے سب کا یہی جذبہ ہے کہ ہماری سرکار جب تک اس کے اوپر کنر ویچار نہیں کرے گی تب تک ہماری پروٹیسٹ ہم سڑکوں پر آتے رہیں گے سرکار خلاف نارے بازی کرتے ہیں ہمارے اثر یہاں موجود ہیں میں ان سے بات کرتے ہیں کیا سرکار پیغام دینا چاہیں گے کیا میں سے دینا چاہیں گے پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ نرندر موڈی کے پراز اگر کھوڑا سا یہ سوٹ بھوڑ ہے تو اس قانون کو واپس لے اس لیے کہ ہم لوگوں نے گالبان انیس سو پچاسی سے پرٹکس میں قدم رکھا اور اس طرح کا بربریت ہم لوگوں نے نہیں دیکھا جس طرح سے بربریت نرندر موڈی اور امیر شاہ نے کیا اب سوچ کی بات ہے اب دیکھئے جب یہ دو ہزار چودہ میں آئے ہیں تو سارے لوگوں کو مت لینے کے لیے انہوں نے اعلان کیا جن سوا کیا کہ یہ روجگار نہیں ہے ہم روجگار دیں گے کرپشن یوں ہے اکتا سمتتم کریں گے یہ اتنا پیرسا کالا دھان کی دیشوں میں ہے کہ ہر ایک ناگریت کے کھاتے پر پندرہ پندرہ لاکھ روپیا ہم بھیجیں گے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مردہ پھلاپ ہو جائے گا یہ جملے باگی میں نکل جائے گا تو انہوں نے اپنا ایجنڈو جو بہت مائلہ سی لوگوں نے جو تائے کیا تھا اس کو آئیستے آئیستے لاؤ کرنے کا شروع کیا اب اس کے بعد جو ہے تین سو سکتر دھارہ ہو ان کے ایوریس میں ہے سامیل ہے چاہے محمیر چنگ کا ایک مدہ ہو ان کے ایمیں سامیل ہے اب اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی چلیے حکومت ہے آرے آج کچھ کر رہی ہے پھر ہم لوگ کے لئے کچھ کرے گا جب سبر کا باندھ ٹھوٹ گیا سی اے اے انہوں نے جب لاغو کیا انہوں نے سوچا ہے کہ اب ایسا کیا جائے انہوں کو اپنے دیش سے ملتاو کیا جائے ہتن کیا جائے لیکن ہم لوگ نہ بھاگنے والے ہیں نہ ہٹنے والے ہیں یہ نریندر مدی ہمیشہ کے سوچ کا یہ غلط سوچ ہے ہم لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں پیغام یہی دے رہے ہیں کہ اب یہ بھی اگر ہو سائے تو وہ لوگ اپنا CAA یا NRC یا NPR اس کو واپس لیں اور ہندو مسلم سیکھ سائی یا برسوں سے بھائی بھائی ہو کر کے رہتے ہیں اور رہے یہ جو ہے نفاق ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ان کا جو ہے کوئی بھی مشن کام نہیں کر رہا ہے اس لیے ابھی یہ فیلیور ہے اور بخلاہات میں کوئی ان کا منطری کہتا ہے کچھ گالی دیتا ہے امیشہ کچھ کہتے ہیں پردان منطری کچھ کہتے ہیں اور اس باتوں کو کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے کوئی اس میں دم نہیں ہے لیکن سوچ رہے ہیں کتنا لمبا کھچا جائے یہ لوگ کمجور پڑ جائے اور ہمارا قانون لگ ہو جائے لیکن ہم لوگ کمجور نہیں پڑیں گے انساءاللہ ہوگتا ہے تو ایک دم ہر آدمی ہندو مسلم سیکھے سائی ساتھ میں رہ کر کے اس سرکار کو انسیٹ بچا دیں گے دیکھ سکتے ہیں ہمارے یعنی ہمارے بزرگ سکتی کیا سکتے ہیں نہ ہندوستان تیرا ہے نہ ہندوستان میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ ہندوستان تیرا ہے ہندوستان میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے اگر یہ بات نہ سمجھی گئی نقصان سب کا ہے اس شیر سے کہا تک اتفاق رکھتے ہیں اس کے کہ اس شیر کو ان کو سمجھنے کے ضرورت ہے اس شیر کو نریندر موڈی کو سمجھنے کے ضرورت ہے یہ کسی کے ہندوستان کسی کا باپ کا نہیں ہے کہ ہندوستان سب کا ہے اور سب کا بولنے کا رہنے کا بات کرنے کا پردشن کرنے کا حق ہے یہ جو ہے ایک جس سن لیجئے یہ کیا ان کا یہ مسن ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم بوٹر لیس سے الگ کر دیں اور ہمارا پرجہ پند رہے لیکن مونارکی پند کر کے رہے صرف ہم ہیں یہ ہونے نہیں دیں گے اور انساء اللہ ہوگا بھی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل لوگوں کا غصہ کس طرح اس اپنی سرکار کو لے کر رہے یقین میں اپنے چائنل کے مادیم سے پھر سے ایک بار یہ پیٹام دینا چاہوں گا یہ میسے دینا چاہوں گا جس دیش کی آدھی آبادی اگر کوئی بھی ایکٹ یا قانون کے خلاف پردشن کرتی ہے تو وہاں کی سرکار کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس ایکٹ اور اس قانون کے اوپر کنر ریچار کیا جائے پھر آپ سوچیں کہ کیا وجہ ہے ہمارے دیش کے یوہ بچے بوڑھے عورتیں ہماری سڑک اپر نکل کر پروٹیسٹ کر رہی ہے این آر سی سی اے این پی آر کے ویلوگ میں پھلال کے لیے آپ دیکھتے رہی ہے ہمارا نیوز انڈیا تک کا چائنل ہر چھوٹی بڑی خبر پر ہماری شامل ہے ہر اگبند کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے گاڑیاں لوکانے سب بند ہیں اور سڑک پر صرف لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چاہے بزرگ ہو جوان ہو بچے ہو ہر ہی سنکھیا میں لوگ آسی اے این آر سی اور این پی آر کا گھلوت کر رہے ہیں ایک چیز اور اس میں لوگوں نے پرہوتری کر لی ہے جو کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین یعنی ایوی ایم کا بھی لوگ گھلوت کر رہے ہیں ہمارے بیچ ہمارے گوپالپور کی ایک اچھی شخصیت مسٹر آمیر اسغر شاہب موجود ہے میں ان سے بات کرنے ہی کوشش کروں گا لوگ آتھ کے دیکھیں دو تین چیزیں میں تھوڑی سے چیز کلیئر کرتے چلتا ہوں اس وقت اصل مدہ سے بیجیٹی کا بھٹکہ نے گئی رہا ہے ابھی ہمارے پاس کیا ہے نہ روزگار ہے نہ ہم لوگ طریقے سے بزنس کر سکتے ہیں نہ ہمارے پاس کسی چیز کئی ہے ابھی جتنی لوگ ہندوستان میں موجود ہیں آپ ان میں پرتشت دیکھیں پرسنٹیج دیکھیں 60% سے اباب بے روزگار ہی ہوا ہے آپ ان کو روزگار دینے کے علاوہ اور کچھ ہی وہ باہر سے لانے کی پیراک میں ہیں مطلب کیا چیز چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اور آپ کی ایک بات جو سب سے بڑی بات سب کا ساتھ سب کا بپاس جب آپ سیکلر بات کرتے ہو تو پھر آپ کو یہ سوال اٹھانے ہی نہیں ہے کہ آپ گرد تین سے کسی کو بلا رہے ہو تو نادرکتہ میں دوسرا درجہ آپ مسلمات کو دے گئے جب آپ سیکلریزم والی بات کر رہے ہو تو آپ کو سب کو لے کر چلنا ہوگا سب کی باتیں کرنی ہوگی کیونکہ یہاں پر پہلے بھی میں نے ابھی کسگر پہلے یہ بولا تھا یہاں کے ملکے میں شامل ہے لہو سب کا کسی کے بات کا ہندوستان تھوڑی ہے یہاں پر سب نے اپنا کہیں نہیں کہیں اور یہ بات آپ نے جو کہیں ایک شیر آپ نے بولا کہ چوری والی بات جو اسی ہے کہیں نہ کہیں اس طرح سے ہم بات بول سکتے ہیں کہ چوری ہو رہی ہے کیونکہ جہاں پر ہم لوگ سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ڈالا ہے ہم نے اپنے کنڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا ہے لیکن جب ویشیو آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کافی بڑا مارجن کا غیب ہے جو کہ پوسیبلیٹی ہو ہی نہیں سکتا ہے ہم لوگ کسی بیروت کے لئے ہم یہاں پر کسی اور چیز کے بیروت کر رہے ہیں نہ ہی کسی پارٹی کا بیروت کر رہے ہیں بلکہ صرف اپنے لوگ کو روزگار دینے کی بات کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ تک ہماری بات بہت ہے بہت اچھی اچھی بات ہے اپنے انداز میں یہ ہماری دھرتی سونے کا کنگن تھی کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی چڑھیا ہم مانتے ہیں یہ دھرتی سونے کا کنگن تھی یہ دھرتی چاندی کا درپن تھی لیکن اس دھرتی پہ کس نے شول بولی ہے کس نے کانٹے بولی ہے بہت زبردست والی بات بولی ایک چھوٹی سی بات یاد آگئے مجھے کہ میں نے میسیج یا جوک ٹائپ کا پڑھا تھا کہ ان بھاکتوں سے کہہ دو جن کو یہ آشواسن ہے کہ پندرہ لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئیں گے یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے کہ اچھے دین آئیں گے تو ان کے لئے ایک بہت اچھا میسیج آیا تھا کہ میں ان بھاکتوں سے کہتا ہوں کہ کرپہ کر کے آپ دو لاکھ روپے مجھے ادھار دو جیسے ہی پندرہ لاکھ آئے گا میں آپ کو دو لاکھ آپ کو واپس کر دوں گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو بھاکتوں ہیں لیکن وہ صرف اس لیے ہیں کہ بس وہ پارٹی جیتنی چاہیے وہ لوگ کہیں نہ کہیں تک پر بات نہیں کر رہے ہیں اگر وہ سچائی کے راہ پر آئیں گے سچائی کے اگر بات کریں گے ادھکار کے بات کریں گے تو ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت جہاں پر ان لوگوں نے یہ بات کرتی کہ ہماری مہنگائی کم ہوگی ہماری ساری چیزیں کم ہوگی روزگار بڑھے گا اچھے دین آئیں گے وہ ساری چیزیں پورا کاغذ بلکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سارے جو لوگ سپس میرا اہم نوردہ یہ ہے روزگار کے لئے ہماری ساری چیزیں کم کر رہے ہیں ہماری ساری چیزیں کم کر رہے ہیں کوشش ہے ہماری کیا نام ہوا سر آپ کا مہنڈی حسن کب تک سلکو پر اتر کا ویروض آپ کا جاری رہے گا ہماری مانگ پوری نہیں ہو جی مردے دم تک ہو جائے گی ہماری جان چلی جائے گی جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوگی ہم سارگو پسے بھر پر نہیں جائیں گے یہ ہمارا جمعہ داری ہے ہمارے بھر چلے جائیں گے ہمارے بچے گھرے چلے جائیں گے ہمارے بڑے باپ بہتاری جو بھی ہے وہ سب گھرے چلے جائیں گے ہمارے بھر چلے جائیں گے ہمارے گپالپور کے آس پاس کے اریا رفیبور تلگتھو جمال حتا تمام لوگوں کا خصہ اس طرح سے اپنی سرکار کو لے کر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مانگے پوری نہیں ہوں گی تب تک گھر نہیں جائیں گے ہمارے نیوز انڈیا تک کے مادھیم سے اپنی سرکار کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہم اپنے سرکار کو میسیج یہی دینا چاہتے ہیں جس طرح سے ہمارا پوبلک جس طرح سے ہمارا عام بھائی جس طرح سے خوشال جینا چاہتے تھے جی رہے تھے اس طرح سے ہمارا آج بھی پوبلک ہمارا آج بھی ہرزوستان کا لوگ آج بھی اس طرح سے جینا چاہیے ہمارا آج بھی بات کرتے ہیں ریگویر لوگ سرکار کو پر اتر رہے ہیں اور اسی گری میں ہمارے بیچ ہمارے کامران بھائی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا لگتا ہے اس طرح سے سرکار کو پر اتر سکھانے کے لیے سرکار کو پر لائن لگے گا اس طرح آپ لوگوں کو لائن میں لگنا ہوگا اور یہ ایک کاندر لکھائے گا میں سید کامران بھائی ساہب آپ کا ریویٹ بھائی یادہ کرنا چاہتا ہوں یہ پروٹیسٹ کو بھی بہت لمبا چلے گا یادہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ جب تک یہ سرکار کے نافتی اور یہ واپس نہیں لے گی تب تک یہ پروٹیسٹ چالوں لے گا اور یہ پروٹیسٹ کے مارے جب سے جامیاں ہوا علیگرن ہوا جینیو ہوا یہاں کے بھی چھاتری ہیں انڈیا کے ہر پونے سے وہاں پر سے بچے جگہ ہر جانے کھے وہ اس پر آیے کرنا چاہتا ہوں لہاں بھی رہے ہیں اور پروٹیسٹ میں بھی آ رہے ہیں کہ یہ دنیا سے بہت آلہ ہے جب یہ بہت لینے کہا تھا کہ کہ موڑی جیسے موڑی جیسے پون کروا کیا کہ وہاں پہ بنت کروا دیا ہے اللہ کا کیجوہ چکاہ پڑ کچھا کچھا بند ہو جائے گا کہ یہ پروٹیسٹ بند ہو جائے گا تکہ دنیا ہے گانے جیجا موسیقی 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 جو کہ سیندان فرقنگی گوپال پر کا یہاں جہاں لوگ الیکللر پورٹس میں لوگ اتر رہے ہیں لیکن آج ہمارے بیر جو کہ بہتر قرار کی مرچہ کی طرف سے جو خارت بند تھا اور پورا ہمارا آخر مفتان اس کے علاوہ بیخار شیبان ہمارے گوپال ہمارے بندی کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کافی سنکھیاں میں لوگ سنکھوں پر اترین ہوئے ہیں اور خارت بند کا سمرتن کر رہا ہے مارکٹ میں بھی بندی کا اثر ہمارے بیچ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو کہ لوگ جو ہیں مسلسل سی اے اور این آر سی اور اس کے خلاف ہمارے بیچ جو بھی پروٹس کر رہے ہیں لیکن آج اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی گئی ہے جو کہ ہمارے بیچ ایڈی 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 میں جب سے بات دے ہمیں بھی پوسیس کروں گا لیکن سپہ میں چاہوں گا آپ ایک باران یہ پوری بھیر دکھائیں اور ہمارے مارکٹ کو بھی دکھائیں مارکٹ کو بھی پوری دلی سے بندی کا سپورٹ میں لوگ کی بندی کا سمرتن کر رہے ہیں اور بھارت بند کا جس طرح سے بہت دن سے یہ اعلان چلنا تھا اس کے سمرتن میں لوگ سڑکوں پر اترین ہوئے ہیں جو کہ این آر سی اور سی اے کے ویروض میں لوگ لگاتار پردشن کر رہے ہیں فلال کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ہر چھوٹی بڑی خبر ہمارے چینل سے دینے کے لیے ہمارے بیچ یاسو بریتریش کے لیے بہت سائے لکھوں